سوابی میں وابڈا ملازم کے قتل کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کی ملازمین کا احتجاج مظاہری نے قاتلوں کے عدم گرفتاری پر صوبے بھر کی پچھلی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے مزید ہم جانیں گے احمد نواز مغل سے جی احمد آج اس وقت میں وابڈا آفس میں موجود ہوں اور یہاں پر وابڈا کے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سوابی میں جو واقعہ رنمہ ہوا ہے وابڈا کا جو ایک الکار شہید ہو چکا ہے اور ایک زخمی ہے شدید آلت میں تو یہ احتجاج ان کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور صوبے بھر میں جو ہے بجلی کو جو ہے وہ بھی بند کیا جائے گا اگر ہمارے ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہ ہوئے اور یہ احتجاج جو ہے ملک بھر میں جو ہے وہ بھی پھیل سکتا ہے جی احمد آپ کو بہت شکریہ افسوسناک آپ کو خبر دیں گے مظفرگر سے جہاں پر معمولی تنازع پر پڑوسی نے گھر میں گھس کر تیزاب پھینک دیا چھے سالہ بچی اور دو خواتین چھلس گئیں تو یہ انتہائی افسوسناک خبر آپ کو بتا رہے ہیں مظفرگر سے یہ خبر ہے جہاں پر پڑوسی نے گھر میں گھس کر خواتین پر تیزاب پھینک دیا چھے سال کی بچی اور دو خواتین چھلس گئیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم عمران فرار ہو گیا اس کی تلاش چاری ہے